روسی افواج نے یوکرین کے جوہری پلانٹ پر قبضہ کر لیا یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوجیوں نے زپروجہ جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا ہے غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق ایک مقام ایتھارٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپریشنل اہلکار پاور یونٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیشن پر موجود اہلکار اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ پاور یونٹس کی نگرانی جاری رکھیں گے اسے قبل یورپ کے اسے بڑے پاور پلانٹ میں روسی حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی دوسری طرف یوکرین کے ساحل پر اسٹونیا کا کارگو جہاز دھماکے کے بعد دوب گیا اسٹونیا کے ایک مالبردار جہاز کے مالکان کا کہنا ہے کہ ان کا جہاز دھماکے کے بعد یوکرین کے ساحل کے قریب دوب گیا ہے اسٹونیا نیٹو کی رکن ہے اور اس کی سرحد روس سے ملتی ہے تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا موسیقی